شکست دلواتی تھی میں نے اب دو دفعہ دو دفعہ شکست دلوائے ہیں لاکھ سے زیادہ لیڈ ہے یہ کس قسم کا مزاک ہے ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پھر اتنا دھٹھائی سے جھوٹ بولنا مزاک ہے دوسرا پیر صاحب ہے اب یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھانلی ہوا آپ مجھے بتائیں کہاں دھانلی ہوا پیر صاحب میں تو آپ پہ عزت کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں مگر حقائق یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اب دو تین بار شکست دلوائے تھے دھدوایا ہے اس سے پہلے آپ کا والد کو میرا والد اور والدہ شکست دلواتے تھے آپ بتائیں ایک الیکشن کا نام لو جو صوبہ سندھ میں یہ پیر جو ہے ایک الیکشن کا نام لو جو یہ جیتے ہیں دوہزار دو سے شروع کرتے ہیں دوہزار دو میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی مشرف کا دور تھا آمر بیٹا ہوا تھا اس کے باوجود آپ جیتے پھر انہوں نے زور زبدستی آپ کو حکومت نے بنانے دی دوہزار آٹھ میں ان کے لیے دھانلی کیا گیا ان کو دھانلی کے ذریعے سیپ دلوائے گئے مگر پھر بھی آپ جیتے دوہزار تیرہ میں ان کو لانچ کیا گیا تب بھی انہوں نے پورا کوشش کی دھانلی کرنے کا وہ نہ کر سکے وہ ہارے دوہزار اٹھارہ کسی کو یاد ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں کس طریقے سے ان کو مدد کرنے کی کوشش کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں بھی وہ شکاست اور آج اس کے درمیان میں بلدیاتی الیکشنز بلدیاتی الیکشنز میں ان کو شکاست بائی الیکشنز کو ان کو شکاست الیکشنز کے دوران وہ کمپین کرنے نہیں نکلے پھر بھی ان کو شکاست اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دانلی کر کے ان کو ہروایا گیا اگر ان کے پاس ثبوت ہے وہ ثبوت لے کر آؤ آپ کے پاس فارم فورٹی فائیوز ہے پیر صاحب کے پاس ہے مولانا صاحب کے پاس ہے تو ہم دانلی میں یقین نہیں رکھتے ہیں آپ لے کر آئے لے کر آئے وہ فارم فورٹی فائیوز آپ ثابت کرتے ہو تو آؤ ثابت کرو میں اگلا دن آپ کا مقابلہ کرتا ہوں بائی الیکشن میں دیکھتے کیسے آپ جیتے ہو ویسے ویسے میں نے دو سیٹیں نکالے وہ دو سیٹ نکالے تو ایک کو چھوڑنا پرے گا جب ایک چھوڑتا ہوں چھنڈ مہینوں بعد بائی الیکشن ہوگا تو میں جو شکایت کر رہے ہیں چاہاں وہ پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو کہ ایک سیٹ تمہیں چھوڑنا ہو نا تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پر مقابلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا عقاد کیا ہے یہ کیا اصل میں ان کے دماغ یہ بڑا بڑا جلسے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیت سکتے ہیں کوئی ان کو سمجھائیں کہ الیکشن کرنا الیکشن جیتنا اور جلسہ کروانے میں بہت بڑا فرق ہے بھائی بہت بڑا فرق ہے ایک تو ان جلسے میں سب سے زیادہ ان کے جلسے میں مدرسہ کے جو بچے ہیں وہ پہنچتے ہیں وہ مدرسے کے بچے دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا سندھ کو فتح کر دیں گے وہ پورا پاکستان کو فتح کر دیں گے الیکشن ڈیج اب آتا ہے ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے دوسری طرف دوسری طرف جو پیر صاحب ہے جو نسلوں سے اب نسلوں سے ہمیں الیکشنز ہا رہے ہیں وہ بھی کبھی کبار دیدار کرواتا ہے تو ان کے مریدیں نکلتے تو ضرور ہے اور وہ بھی اس گل فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرے اتنے سارے مرید ہے اتنے سارے مرید ہے